موسیقی موسیقی جتنا پسینہ ہم میدان میں بہائیں گے اتنا خون ہم یود دبومی میں بچائیں گے موسیقی 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 اور مجال سے پاٹریات کیوں tookرہ کرومنے دیگری بارم میں رہنمان کچھ میں پنجاب رجزان جوارا تھی احساس انا بالاکتان جانبا جمال جوارا پھر جوارا سرمیترین پھر جوارا اسی موالے ویشترین ت mieux جوارا تم لئے کیا جانبا راہیے ہیں وہ انیان چیزیلی کیا اور در فورے مجھے سلاداری کیا جانبا ہے جو ایک سان نے اپنے کیا اور اس کا سائر وقت حرف اور جانبا جانبا انیسا ملتی کے لئے انیسی طور پر انیسی ایسا بھی سید کرد اور ایسا بھی اس کی طور پر انیسا ایسا بھی اور تمہاری ہاتھ جہر ہانے اب تattform کرósہ ہمارے بات سارات اسے پر ملک کے ساتے ہیں ملک کے ساتے پیچھے گررسن میں جواب پر ٹرین ایمانگر لنہاری انہیوں نے اپنے پر رمانوں سے پیچھے ۔ 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 ό Educator جانوس کچھ موسیقی 1948 موسیقی ص�� ہرے ہی جزیرم پر جات کے گیر کے ساتھین سلام نے آمارکار کیا سورا ملتا ہمارکار ملتا ہے آمارکار کیا وسلم قام بخصفل میں آمن کے دور پر آمارکار بہتگی کا مولاد راہ صدای کردر بھی آمن کے دور پر آمارکار کیا سلام جلوہاں دفتیار جاتے ہیں کشانسگے کیا کا ملتا دفت گیا ہے آمارکار کیا سامال سامال سلامتے ہیں ہمارکورس کے سارے ہیں ہمارکورس کے سارے ہیں اور ہمارکورس کے سارے میں سارے میں ملتا ہے ہمارکورس کے سارے کے لیے میں آپ کی طرف اور ملتا ہوتا ہے مجھے ملتا ہوتا ہے آپ ملتا ہوتا ہے محلی ازارات مجھے جاتا ہے میرے کارا اور پوچھتے ہیں اور من جیزیوٹ لنگے در دا اختلافت یہاں کاری لیڈیوڈی جیسر سطر جمالا سابقیل امیر جیز combیر اگرانی سیکھر ، حرن بلد ، جیزیوڑی دیوReal آمد آمد صورا آمد 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 سلی راند مستم کارف ما برائطبا ہے اس کا حال نے بے رون ہوتا کیا żenلی رہخواست کرتے ہیں been the history of this heroism ? I think this is something I think our viewers is a big wise format Gaurav , as far as the cavalry concern and the heroism concern you can take it back centuries In fact even the time of Mahabharatar the Cavalry was there And for the protracted centuries thereafter the advent of the cavalry is been used all over come Gaurav let me show you something so gaurav Gauravл I'll show you two Vilحت Pause پہلے میں نے Whenki کو زیارے پاڑا کیا ہے کوئی ایک نور شروع عمارہ روم کیا ہے ہمیں سلطان بڑ لو بلو سنگھ کیا سیڈوی شرک لسکتیم بل کیا سکتیم بلو سنگھ ننے بلو سنگھ اور یہ جو جو بست جنر جاند بلو سنگھ یقینیو سکتیم بلو سنگھ بلو سمسیٰ ہم سنگھ رو بھیجتنی ایک چیز سنگھ جو رو چین بلو سنگھ جن رو چیز جو نمیttے وہ ایرانی شیط اور خورت اجب ساکے جatے ہیں وہ اپنی ملابی طرح ایرانی کیا اور وہ ایرانی کیا شکریہ آدمی کیا جاتا ہے وہ کامیم بہتتیار کو پورتہ فاتھ ہے میں males ملتیار بھی جائیں وہ نکتا ہے وہ اسشان کی کوئی مطاق کردتا ہے ببات یعنی کیا بائی بیوم جوائے اور جانب ہانی طرح ایک ہاتھ ہے وہ ایرانی بھی گیاں کے ساتھ اوپنے وہ انا کامی محلوس فاتھا ہے yes sir and second lieutenant arun khetarpal sir in 71 operations in the battle of wasanthary and both these cases not so unique sir armored corps two pvcs both from the same unit sir any one awesome yes 65 71 yes fantastic story sir fantastic story sir in fact the motivation which comes from them is humongous absolutely sir absolutely and these whatific chief of army staff which the armored corps is produced جب بعطم ویڈلو ویڈلو ویڈالی جنرمید جنرمید آئی ویڈیش خیلی آئی گوامید جنرل بیان شرما سر می رجیمت has a very very close association with جنرل بیان شرما سر 1st pvc so there is that association with جنرل بیان شرما سر come let me also take you to the spirit of the cavalry absolutely sir will be a pleasure this gaurav is the spirit of the cavalry sir i have mentioned to you about risaldar badlu singh a little while ago yes sir well this is the famous charge that he led and this personifies the spirit of the cavalry and indeed the armored corps absolutely sir so what is the story sir what is the story of badlu singh i have heard so much about even before coming here sir i knew that you know victoria cross badlu singh risaldar i knew all of that but i did not know the story in depth sir what is the story badlu singh risaldar badlu singh was a jaat he was born in a village near jajar sir and he was in 14 murray lancers that is 14 murray jaat lancers and he was in an attachment with 29 lancers sir which today is nine horse or decan horse sir and this was in the year 1918 in september the exact date was 23rd september 1918 sir wherein on the west bank of jordan river between a village known as samaraway sir and the jordan river sir there was a strong position which was held by germans sir and the cavalry brigade of which 14 murray jaat lancers were the part they were to assault to capture this position when the assault started the assault was at a trot sir and during the assault there were a lot of casualties which took place and but risaldar badlu singh realized that there was mmg fire which was coming on from the left hill sir of the position which was held sir by the germans sir and he immediately took a quick decision i mentioned to you about you know the decision making has to be that much faster when you're moving with speed yes sir he pulled six men along with him and left the charging line and went in straight assaulting and charging over a position which had about 200 infantrymen sir and there were a whole lot of machine guns in that area so they were firing from the left flank sir what he does is when they are assaulting he realizes that they were buying casualties he removes six people including himself and he says frontal charge sir yes so he pulled away from the main assault line sir and went in that direction to nullify the effect which was causing a lot of casualties on his troops sir and he along with his team of six men sir were able to capture the position sir and also silenced all the machine guns which were there sir and for this kind of an act of valor sir in which he died sir and he was awarded the victoria cross sir thank you so much for speaking with us sir thank you so much it was indeed an honor you told us everything about the Amut Kor how it started what it is today and what is the heritage and history of the Amut Kor indeed fascinating and I am sure our viewers have learnt a lot today thank you very much sir thank you Gaurav it was a pleasure sir thank you Gaurav staff call not موسیقی میں دے جس لیتاقا ہے کہ لوگا تو کاری سب سے ملتری حتی چیز سب سے اگرار رہا ہے میں نے فیشتہ لیتاقا ہے فرمکار جنرائن مجھے کیا لیتاقا ہے پانکار نارائن شکل اور چینر درستان لیتاقا ہے مجھے پیٹران درستان شکل ببطل نمیران 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 مجھے ترسل نمیران What is the sanctity of such a place? یہ ماندر ہے ہمارے لئے What is the sanctity of this place? You rightly said sir یہ ہمارے لئے ماندر ہے And like Krishna told Arjuna in the Battle of Kurukshetra in Mahabharata Yes Hatho va praapshasi swargam Jitva va bhogshasi mahim Tasmat uththishta kaunteya Yuddha ya krita nishcha ya Krishna tells Arjuna that yours is not to question why It is to do or die So this is a war memorial argued that this is what we feel about our War Memorial and what is is, not only just what m This .. You know I also has this feeling It's so unw своим is so beautifully placed کہ ہمارا کیا ہے کہ ہمارا کیا ہے کہ ہمارا کیا ہے یہ شہیدوں کا اشراعات ہے نہیں Absolutely یہ بہت بڑی بات ہے it's placed right in front of the drill square yes it overlooks the drill square yes I think it's very thoughtfully placed جس نے بھی اس کو design کرے ہیں بڑا سوچ سمجھ کے بہتی سوچ سمجھ کے بنائے ہے جی بالکل یہ دیکھے یہ یہاں پہ JNK Ops 4748 Hyderabad Ops 48 Operation Goa 1961 Operation Congo 1961 China War 62 Indo Park War 65 یہ 1965 میں آمار کافی ہوا تھے ٹانکس کافی ہوا تھے yes sir Central India Horse 62 Cavalry اور پھر وہ لڑائی جس نے سب سے زیادہ شہید دیکھے Operation Rakshak Captain Upamanyu Singh Bais Arar Sawaar Samoth Kumar Chaudha Arar Sawaar Ashok Kumar Saptais Arar Lieutenant Nishan Karol Colonel Pankaj Indo Park War 1971 India's finest military hour finest military hour in fact اس سے بڑیا نہیں ہوا کبھی کچھ اس سے بڑیا ہوگا آگے ہوگا ضرور سا آگے ہوگا لیکن in fact this platform which you see the tank which you see on top yes this is the historic Centurion tank which is of the Famagusta series okay the tank BA number is JX202 which depicts the tank of our Shaheed 2nd Lieutenant Arun Khetrapal it was on this tank yes that in 1971 2nd Lieutenant Arun Khetrapal along with his crew gave a very crucial advantage to India when he fought the Battle of Baisantar absolutely Lieutenant Arun Khetrapal نے وہ کارنامہ کر دکھائے جو شاید آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کا تصور نہیں کر سکتے آپ کے unit میں یا آپ ریجمنٹ میں جو ٹروپس ہیں اس میں ہر قسم کے ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں اور آرمی میں زیادہ تر جگہ ایسی ہوتے ہیں پھر ان میں cohesiveness کیسے آتی اس میں اکتہ کیسے آتی یہ ریجمنٹ ایک پریوار ہے اور ہمارا ایک ہی لکش ہے ہمارا ہمارا ریلیجن ہماری وردی ہے اور ریلیجن teaching ہمارے یونٹس پہ بھی ہوتی ہے جس میں بھائیچارہ کی بھاونا ہم سب میں اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ریلیجن کو بہت ڈیپ لی ہمارے مندر مسجد گردوارا پریڈ جس میں چاہے آفسر یا جیسیو کسی یا جوان یا کوئی بھی سولجر چاہے کسی بھی نیجی مت کا ہو یا کوئی بھی اس کا ریلیجن ہو اس کا ریلیجن اس کی وردی ہے جب سے پہلے اور ہمارے پاس ریلیجیس ہوتے ہیں جو بہت ہی کالیفی لوگ ہوتے ہیں جو ٹانک کے اوپر بھی لڑنے آتے ہیں اور وہ جن کے مولوی ساہب اور ریلیجن پندیت جی بگ رہے ہیں کشمیر میں بھی ٹیرور کاٹتے ہیں اور پہلی بار جب میں مسلم سکورٹن میں گیا تھا مجھے یہ سمجھ میں آیا اور مولوی صاحب نے بتایا انہوں نے میرے کو ٹیسٹ لیا قرآن کی بھی پڑھائی ہوتی ہے اور جس ریلیجن میں آپ پڑھنے 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 لیکن مولوی صاحب ہمارا ٹیسٹ بھی لیتے ہیں مولوی صاحب نے آپ ٹیسٹ لیا قرآن چیلیف پڑھنے اور اور الگ الگ نام سے جانتے ہیں اسی چیز کو پندیت جی مندر میں بتاتے ہیں جو بھگوت گیتہ سے بتاتے ہیں سروا دھرمانی پریتیج مام اکم شرنم رجا اہم سروا پاپ بھیا موک شیش آم مام سچا یعنی کہ سب دھرم جو جس دھرم کہتے ہیں یا ان کو الگ الگ راستے بتاتے ہیں وہ سب ایک ہیں لیکن سب سی امپورٹنٹ ہے شرنہ گتی یعنی کہ آپ دیئے ہوئے کرم کو کریے ملکل اور آمی کے اندر ہمیں صرف ہمارا کرم نظر آتا ہے اور یہ کرم ہمیں ہمیں آپس بھائی بھائی چارہ کے بارے میں یہی ہمیں شکشہ دیتا ہے کیونکہ فائنلی فورس مشن is مور امپورٹن ہم اس دیش کے پوتر ہم اس دیش کے لئے کام کر رہے سو دھرم ہمیں آپس میں جوڑتا ہے اور دھرم ایک بہت 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 سائنس ہے کیونکہ سارے دھرم مل کر بھائی بھارت ماتا کے بھارت پانکہ نرائن عجید عجید عمد قرر school and centre and what he has spoken about is that a warrior does his duty irrespective of consequence that is the creed of the warrior and that is the creed following so many martyrs you know whose names are engraved in these marble stones their names have been engraved because they followed that creed till the last breath the tank of left narun khetrupal paramveer chakr this is the ethos of the indian army this is the credo of the indian army this is what the indian army is all about chakr paramveer chakr kye 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 hai lekin eek naam eek naam alak se se samaj me a alak se nazer me a second lieutenant arun khetrupal 21 sasal ke thi hai jav 1971 me dèjsh ke naam shaheed huye battle of basanthar ki log baat basanthar ki ladai thi a bhyanak tank ki ladai huyi thi áj hemáre saath ek hemára javaan sati hai 20 sasal ka me a apkó usse milvata ho aur uske mousse suni hai us din kitni bhyanak ladai huyi thi kitne log shaheed huye aur hemáre dèsh ne kya kya jhande ghali director jogender singh patriot svaagat he basanthar ki ladai kya huyi thi usma huwa kya ta batay ye sir baat us time ke jab unit satra puna or sa hai unit herapur area me istitthi ach vaham pe sir jab tine tarik indra gandhi dhwara adhes miltai bhat pakistan yudh fix ho jata hai tab vah sa unit move kerti satra puna kerti jarpal post pere pounc tia a chah jarpal post per sa tarik unit pounc tia to 8 tarik jab last night ho tia vaham pakistan air attack unit ke upar voh hawa se bambari kerti sir pakistan air attack air attack to on nuk sani ho ta tank o اپس میں ٹینکوں کے اپس میں آمنے سامنے سے لڑائی چلتی رہتی ہے اور اس لڑائی کے اندر جو لڑائی چل رہی تھی جو ابھی 8 سے 9 تاریخ تک جو سیونٹین پونہ ہوت تھی جو اس کے اندر آگئی تھی پاکستان بورڈر کے اندر بوس چگی تھی وہ لگ چگی تھی وہاں پہ ٹینکوں کے اپس میں لڑائی ہوتی رہی نو تاریخ کو یونٹ مو کرتی ہے اور آگے نکلتی ہے اچھا اس کے اوپر سترہ پونہ ہوت جو مو کرتی آگے جو برکیانی مائنس لگی ہوتی ہے وہاں پہ برکیانی مائنس کو کراس کرتی ہے اچھا جی سر اس کے بعد میں سر 10 سے 11 تاریخ تک یہ مطلب باروت کی سورنگیں لگی زمین پر جی سر اس کو کراس کر رہی ہے جی سر کراس کرتی رہتی ہے اس کے بعد 9 تاریخ تک ایسے کاروائی چلتی رہتی ہے تاریخ تک ایسے کاروائی چلتی رہتی ہے لاشت پندرہ تاریخ کو لاشت نائٹ جب بھسنٹر ندی وہ پار کرتے ہیں بھسنٹر ندی پہ جو مائنس لگی وی تھی نیچے وہ جو یونٹ کے انجینیرز وغیرہ تھے ان سے وہ سر پار نہیں ہو چکی وہ ساف نہیں کر پایا مائنس کو یعنی کہ اس حفل کرنے جو نکالنے میں یا کچھ ان کو ڈیم کرنے میں سکسیسپل نہیں تھے وہ سکسیسپل نہیں تھے وہ تو سر یونٹ کے سی او ساہب ہے ہنوٹ سنگھ ساہب انہوں نے اس کو مائنس کے اوپر اپنا ان کا ججبہ اتنا تھا کی وہ انہوں نے ان ٹینک کو اپنے ٹینک کو میں نے یہ کہانی سنی ہے یہ کرنل ہنوٹ سنگھ اور کافی مطلب فوج میں تو ان کی انڈین آدمی بہت زیادہ عزت تھے ان کی بعد میں جنرل بھی بنے تھے جنرل ہنوٹ سنگھ اور ان کی کہانی ہے وہ کہتے تھے بھگوان میں بڑا وشواس کرتے تھے رہا ہنوٹ سنگھ سنگھ سر اپنا ٹینک کرتے تھے بہت زیادہ پوجہ پوجہ پارٹ بہت کرتے تھے اور انہوں نے پورے اپنی پونہ ہورس کم وہ مائین فیلڈ کے تھروں لے گئی تھے اور انہوں نے اپنا ٹینک میں نے سنا ہے جاتا مجھے نوالیج ہے کہ انہوں نے اپنا ٹینک آگے رکھا اور سب کو بولا گی بچے میرے پیچھے ہو میں رہے پیچھ آؤں میں تمہیں لے جاتا ہوں آگے جو ٹینک نکل رہا تھا ان کا اس کے ایک دم جو ان کی جو نشان تھے ان کے اوپر سے سارے ٹینک ساترہ پونہ اور اس کے انٹ سارے پار ہو گئی جی ساب اور جیسے ہی فرسٹ لائٹ ہوتی ہے چوڑا دیسامبر انیس سو اگیتر کی فرسٹ لائٹ ہوتی ہے تو ٹروپ نمبر تین اور ٹروپ نمبر چیار اور انٹ کا ٹوائیس سکوڈن کا ٹوائیس ساب وہ بڑا پینڈ کی طرف نکلتے ہیں بڑا پینڈ کی طرف نکلتے تو سب سے آگے جو لیٹ کر رہے تھے وہ سیکنڈ لیٹ نیٹ ارون کھیترپال صاحب تھے ان کے جو گنر تھے وہ نکتو شنگ تھے اور ڈرائیور پراغ شنگ تھے اور آپریٹر ناندھ شنگ تھے ان کے ساتھ چل رہے تھے کیاپٹر ملوترا صاحب بھی تھے ٹی نمبر ٹروپ اور ٹی نمبر چار کے ٹروپ ٹینک چل رہے تھے جیسے کی نیا پینڈ کی طرف وہ صبح فرس لائٹ میں موگ کرتے ہیں تھوڑی دور جانے کے پچھات ان کو لگتا ہے کہ سامنے سے ایک ٹینکوں کا سکوڈن ان کو آتا ہوا دکھائی دیتا ہے دوسمن کا جی دوسمن کا ٹینک اسکوڈن ایک پورا آتا ہوا ان کو دکھائی دیتا ہے آچہ جی تو کافی چلنے کے پچھات ان کو لگ جاتا ہے کہ اب ہمیں چلنا نہیں چاہیے ان کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے بڑا پینڈ کی طرف جہاں پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ پہنچتے ہی سیکنڈ لیٹنے ارنج کھیترپال صاحب جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ڈرائیور کو بولتے ہیں یہی ٹینک کو سٹاپ کرو اور فائر سٹاٹ کرو ایسا اوڈر دیتے ہی جو گنر ہوتے ہیں نتو سنگھ گنر نتو سنگھ فائر سٹاٹ کرتے ہیں جیسے ہی پاکستانی ٹینک سامنے سے آتے ہیں کا کھنٹینو ان کا فائر چلتا ہے اثر بھی ٹروپ میں ہیں اور وہ فائر کھڑتے ہیں پاکستانی ٹینک بڑے ساتھattے ہیں اور ایسے چلتے ہیں ان میں اس نیم Pavu پاکستانی ٹینک سے بڑے سانگھ جدستا امن کے ٹریک پر جہا تھا یہ آ کیا پاکستانی ٹینک می teria جسی کے ٹینکوں کی تینک پر جس پر ٹینکے ٹینک ماتج آگے ، فارما پر ب隊� Oh잔 وہ ٹینک تینک کی تی Light hamle جی تو ان کے جو پیچھے جو کیاپٹن تھے کیاپٹن ملوترا صاحب ان کو آدیش دیتے ہیں کہ سیکنڈ لیف نے آرون خیترپال صاحب آپ پیچھے آجائے آپ کا ٹینک مو نی کر رہا ہے تو آرون خیترپال صاحب یہی بولتے ہیں کہ جب تک میری گن فائر کر رہی ہے جب تک میں دشمنوں کو سامنا کرتا رہوں گا جب تک میرے میرے جوج ججبہ ہے جب تک میں فائر کرتا رہوں گا اور میں پیچھے نہیں آؤں گا ایسے کرتے کرتے کافی ٹینک یعنی کی لڑائی الگ بگ ختم سی نظر آ رہی تھی کافی ٹائم تک اس کے پچھات لاشت ٹائم جو ٹینک برابر میں ان کے چل رہے تھے سارے ٹینک فائر کر رہے تھے اس کے پچھات ایک ٹینک ایک پاکستانی ٹینک کا فائر آتا ہے اور آرون خیترپال صاحب کا جو ٹینک سیکنڈ لیف نے آرون خیترپال صاحب کا جو ٹینک تھا اس کے کپولے پہ آگے لگ جاتا ہے جسے ایمیریشن بہاہر نکارتے ہیں اور لوڈ کرتے ہیں وہاں پہ آکے لگ گیا اس سے کیا ہوا جو اس سے جو چھرے نکلے لوہا نکلے اس سے آپریٹر ناندھ سنگھ کافی گھائل ہو گیا جکمی ہو جاتے ہیں اور جو ان کا ہاتھ بغیرہ پہ کافی چوڑ آتی ہے اور وہی چھرے سیکنڈ لیف نے آرون خیترپال صاحب ہوتے ہیں ان کے بائیں سائٹ پیٹ کی طرف لگ جاتے ہیں اور بوری طریقے سے رکھ بہنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور کافی وہ بورے طریقے سے گھائل ہو جاتے ہیں اور جو گنار ہوتے ہیں نتو سنگھ ان کے بھی پیٹ کے نیچے کافی چھرے وغیرہ لگتے ہیں اور ٹھیک رہے ان میں سیف تھوڑے بستے ہیں وہ رہتے ہیں پراغ سنگھ جو پراغ سنگھ سیف بستے ہیں پراغ سنگھ کا باہر نکلتے ہیں ٹینک کے سائیڈ میں چاروں طرف آگ لگ جاتی ہے ٹینک کے آگ لگ جاتے ہیں تب تک آگ نہیں بوجھ باتی ہے تو سامنے سے ایک فائر آتا ہے اور ان کے پیر کے اوپر لگ جاتا ہے جو بلٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ ان کے پیر پر لگ جاتی ہے پیر پر لگ کے وہ آگ لگ جانے پر شکشم نہیں ہوتے تو اندر ٹینک کے اندر جو گنار تھے نتو سنگھ ان کو کیسے سے کر کے باہر نکالتے ہیں باہر نکال کے ان کو پیچھے سائیڈ لے کے جاتے ہیں ٹینک کے ٹینک کے آب پاس میں فائر چلتے رہے اور آخر کار یہ لڑائی کھتا ہوئی اس میں سیکنڈ لیف نے انکھیترپال صاحب کو پرمویر چکرہ اور گنر تھے نتو سنگھ ان کو مینس انڈیسپین اور جو ڈرائیور تھے وراغ سنگھ ان کو مینس انڈیسپین ملا سا آچھا آپ ایک بات بتاؤ جی صاحب آپ خود 20 سال کے ہو جی صاحب ہے نا اور آپ بڑے یانگو آپ ریکروٹ آبھی تو آپ سوائی بھی نہیں بنے اچھی طریقے سے سوار بھی نہیں بنے اس میں اور آپ کے کچھ مہنے ٹریننگ ہوگی تب آپ بنو گے یہ کہانی پوری کی پوری آپ کو کیسے پتا جی صاحب یہ کہانی مجھے اس لیے پتا ہے کہ جو سر اس ٹینک کے اندر 971 کے یوٹ کے اندر جو ٹینک تھا تھاما فاما گستا سینچورن ٹینک جو آرون خیترپال صاحب کا ٹینک تھا جی صاحب مجھے پہلے بھی کوئی فوج بتاؤں کے بعد میں میرے جو دادا جی تھے گرنر نتو سنگ جو سر ابھی ریٹائر ہو گئے تھے اور کیپٹن سے ریٹائر ہو گئے تھے اور سر جو ان کے فادر تھے ارجن سنگھ جو الڈ سے ریٹائر تھے جو آرمنٹ سترہ پونہ آرز کے اندر تھے اور میرے جو فادر ہے سر فادر سوریندر سنگھ وہ سر آرمی سپلائی کوئر سے ریٹائر ہے سر اور آپ کس میں جانے کو اچھوکے ہیں میں سر سترہ پونہ آرز میں سر سترہ پونہ آرز میں سر تو آپ کی فر فوج میں چار پیڑیاں اور سترہ پونہ آرز میں سر آپ کے پردادہ دادہ اور میں سر اور آپ سترہ پونہ آرز میں سترہ پونہ آرز میں جائیں گے تو لوگوں کو پتہ لگے گا کہ عارڈری کیافٹر نتو سنگھ کا پتہ ہوا رہا ہے بڑی بات ہے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے Jogendر اور اور بھاگوان کرے جو آپ کے دادا جی نے کھیاتی کمائی ہے جو آپ کے دادا جی نے دیش کے لیے نام کمائی ہے سترہ پونہ ہورس کے لیے ہماری بھارتی سینہ نے بھئی ایسا بڑا کام آپ بھی کریں آپ چوتھی پیڑی ہیں فوج میں اور تیسری پیڑی سترہ پونہ ہورس میں آپ کا بہت بہت دانے والد اور آپ سے مل کے بہت اچھا لگو جو گندر موسیقی 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 قصد اڈجار موجود موسیقی 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 رضی موسیقی س TS-72 اور ہوں تب سے اس پر 45 عملوں موجود JPP تب آج تو آج جا رسول طرح تو آپ من غرم سکے پر اوٹ ڈر zit ہیں لوگ میں ہیں میں سابس تو سید شروع ہے ہمامنٹنزی بشوثы ہے ہمامنٹنز کا تقیند حسنا ہے اس سے درست آیتا ہے سبسل درست آرین پرکان کیونکتا ہے تنگظر کے ساتھ اسے تحراری انگریز کے ساتھ را بطاقید جس لوگرامڈزر وہ صرف خوشت سے تحراری Garden تنگر امنی قرارت فضل کیونکتا حالی جنی تجائی تجائی تحراری جانشورا ہے امارکور اپنے جانشورت بسطور مجال ہی ساتھ مجال بسطور مجال مطلب آخر ومجال جانشورام شرط مجال € امارکور تو کوتن بیوک مجال اور پوکران جو پر مجال 60 دیگریز مجل روش تبا نزی یہ یا وہ تو اور میں ہوتا نہیں سیکھون میں ان ل sympas کرنے اور رامنے اور مجھے لگے تو اس مجھے جاندے والدین میں ہتا ہے درم درم ایک شئیسے میں جات کرنے والا جاندے والا جاندے اور دور ہیں، لگاتار دو تین کے لیے تلیم یعنی تلیم تم ذاتفا ہے کہ جاندے کے لیے بڑی پر مجھے خلال کے لیے ٹھیک روزن کے لیے تلیمار سب وقت جاندے کے لیے تلیم تلیم بلد سمجھ مخصورت ہمارے اور مجھے ہیں so captain so tell me a story about the heat and dust of Pokharan or Mahajan when you were in the tank 24 hours even during winter tell me one story that is particularly interesting maybe funny something for our viewers to listen to just a small story I was for my first real fare and like a youngster we were supposed to stay on the tank where the tank are staying at the garages مہا جان میں ہوتا ہوتا ہے کہ سوارے سوارے ساردی ہوتا ہے سوارے پورپیر کو بہت گرمی ہوتا ہے بہت گرمی ہوتا ہے اور گرمی ہوتا ہے اور انجام کے لئے حدود muitoieri ہے اور ہے 땅 میں دifik میں سوارے ہوتا ہے اور سوارے ہوتا اور سوارے ہوتا ہے نہ مroach اور بہت سوارے ہوتا ہے اس لئے آنیاارایوں کو ، ہم بائشتر ہے پاہ لینا چاہتارے فائل ہے ورہاں تخصھ بڑیت ٹانکی پال ، ہمیں نماء کرنگ لگتا ہے بہت اچ گھنچا واری چاہیت یا لوگ کے لئے سکرپنان اور سکرپنان اور سکرپنان اور سکرپنان اور سکرپنان جامل جیئے ، وارد ہیں امار کے لئے سکرپن員 لئے مرمٰن مو کارن، جیئے گہرہرام تو اللہ سکرپنان اور سکرپنان دیگ dragی رات Bonheur میں نے آپ کیا ہے جانب آپ کی دقیقا ہے کیوں ہیں؟ آپ کیا جائیں؟ آپ کیاکتا ہے؟ آپ کی سوچتے ہیں؟ آپ کی سوچتے ہیں؟ یہ آپ کی دقیقا ہے میرے راہا ہے جلس جائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ ملتا ہے؟ ملتا ہے؟ گوٹ کیا؟ جب ترنیست کیا ہے؟ ملتا ہے؟ اگر آپ نے یہاں کنابراً درموست ہے؟ ملتا ہے؟ ترجمون، کنے الملتاقات پر موجودت کے لئے امار بارتا ہے؟ There are months and months of hardcore training on models such as these They have to understand the insides of a tank They have to understand the entire makeup of a tank Before they are allowed to use the tank and take it on the field ٹھیک ہے آجے میں آپ کو دا لوگا ہے اس نے کہا کرے ملکے کیوں جمالا میں یہ استر وقت کی ضرورت کرنا اور اس نے کہا کرے ملکے کیا کرے ملکے کیا گا میں میں اسے دفدار جاغفیت سنگھ اس نے اس کا دل یک سب بہترین پر ملکے لئے آپ کی بات روی تنک بہترین، کیونک بہترین پر ایک باتہ ہے ہمارے ویورز کے لیے یہ بتا ہے کیونکر کیا ہے یہ تنک 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 سے 85 مولل جلسہ تاکہ بھی بھی ٹی ویٹی فائی موڈل کا ٹی 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 ٹینک ہے تو اس مجھے تینک میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ کٹ آؤٹ اس کے ہی ایہ پر یہ کٹ آؤٹ کیوں ہے یہ یہ سٹوڈنٹ کو ایزی دکھانے کے لیے نورمال حال ہم ٹینک جو کلاس کے اندر پڑھاتے ہیں اس کے اندر ہر چیز کو سٹوڈنٹ کو نہیں دکھا سکتے تو اس لیے کہ اس کو کٹ موڈل بھی ملائے گا بھی ہاں یہ بھی وہ پارٹ ہے اچھا تو استاد جیسے آپ نے یہ کٹ موڈل بنایا ہے یہ یہاں پہ پڑا ہوگا ہے یہ سر کیتنا ٹائم دیتے ہوں گے آپ ایک سٹوڈنٹ کو کہ آپ یہ سیکھو اس پہ اس موڈل پہ کتنا ٹائم دیتے ہوں گے یہ سر الگ 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 کورسز کا الگ الگ دریشن ہے اچھا جیسے ٹیکنیکل کے لیے کو بند آتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کافی ٹائم اس کے لیے پاس وہی سٹوڈنٹ اس ٹیکٹر کے لیے آتے ہیں تو ان کو پھر پیکٹیکلی کم ہو جاتا ان کا تھیوری کل پھر ان کا زیادہ ہو جاتا ہے اچھا تو جب یہ ٹیکنیکل میں آتے ہیں تو ان کو پیکٹیکلی ان کے پاس کافی ٹائم ہوتا ان کو کافی سمیہ دیتے ہیں ان کو پڑے اس کے ٹائنک کے اوپر پیکٹیکل چیزیں دیکھنے کے لیے اچھا ویوہرز یہ جیسے استاد نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسے کٹ موڈلز بہت امپورٹن ہوتے ہیں بہت ضروری ہوتے ہیں اس لیے کی جو سٹوڈنٹ ہے وہ جب بھی ٹائنگ کو دیکھتا ہے وہ پورے ٹائنگ کو دیکھتا ہے اب وہ ٹائنگ میں آمڈ لگا رہتا ہے پورا آرمار اوپر سے لگا رہتا ہے اس آرمار کے پیچھے کیا ہے ایک اور موڈل روم میں چلیے ہم آپ کو لے چکتے ہیں and viewers here we are in this room and i have a special guest who's going to explain how all this works now this looks terribly complicated but there is somebody who will explain at least broadly what this is about captain Raghav Mantri welcome to Patriot morning morning so my friend this is the engine of which tank sir it is the engine of tank T90 which is a russian made tank sir it's a multi-fuel tank یہ پترول, ڈیزل, کیروسین تینوں پہ چل سکتا ہے تینوں پہ چل سکتا ہے تینوں پہ چل سکتا ہے اگر ڈیزل کتم ہوگے آپ کے پترول ہے کیروسین پہ چل جائے گا چل جائے گا یہ اینجن میری کار سے بڑا ہے کیونکہ یہ کیونکہ یہ انجن ہزار بی ایچ پی کی پاور پیدا کرتا ہے ایک ٹینگ جو کی ایک 45 ٹنگ کا بیسٹ ایک جو جانور ہے جب دشمن کے اوپر آتا ہے تو دشمن بھی تھر تر آتا ہے اوش ٹینگ کو اوش ٹینگ کے 45 ٹنگ کے چاہے راجستان کے ریگستان ہو چاہے لے کی چٹانے ہو یا پھر چاہے ندین آلے والا پنجاب ہو ایک ٹینگ کو ساٹھ کلومیٹر پرتی آر کی سپیڈ پہ چلانے کے لیے اور دشمن کو نستے نابود کرنے کے لیے یہ انجن ہی ہے جو کی پاور رہا ہوس ہے ایک ٹینگ کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پشٹن ہے اس میں کیمشافت ہے ارگ ارگ طریقے کا کٹ موڈل ہے یہ ایک ورکنگ موڈل ہے جو کی چل کے آپ کو دکھائیں گے اچھا اس طریقے سے ایک انجن کیسے اس کے اندر کیوں لاتا ہے کیسے اس کے اندر جان پیدا ہوتی ہے اور فائنلی اس کے ٹریک تک جاتی ہے اس سے ہم اپنے سٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں کہ تینگ کیسے ہیں ٹھیک ہے یہ جو کورس پڑھا رہے ہیں اس طرح جیسے ہیں اس طرح پڑھا رہے ہیں یہ اس کی اہمیت کا ہے جیسے نیوکلیر بیالوجیکل کیمکل ہمارے قریبا چار سے پانچ پیریٹ چلتے ہیں چار سے پانچ پیریٹ ایک پیریٹ اگر چالیس منٹ کا ہے تو ہم آرام سے اسٹوڈنٹ کو دو سے تین گھنٹے اس میں دے رہے ہیں اس کے بعد اس کو پریکٹیکل یہاں پڑھایا جاتا ہے اس کے پارٹس دکھایا جاتا ہے کیونکہ ایک ڈرائیور جو کی ٹائنگ کے پیچھے ٹائنگ سے زیادہ ضروری ہے جو انسان اس ٹائنگ کو چلا رہے ہیں کیونکہ وہ ہی ٹائنگ کو الگ الگ پوزیشن پہ لے کے جائے گا وہ ہی ٹائنگ کو ایک فائرنگ کی جگہ دے گا جہاں سے وہ دشمن پہ ایم کر کے فائر کر کے دشمن کو برباد کر سکتا ہے اس لئے ایک ڈرائیور ایک بہت اہم حصہ رکھتے ہیں اس لئے ہم ہر سسٹم کو چاہے فیول سسٹم ہو لبریکیشن سسٹم ہو یا سی بی آرین اے فائر فائٹنگ سسٹم ہو ہر کو ڈیلیبریٹلی تھیوری چلاتے ہیں ان کو پریکٹیکلی دکھاتے ہیں پارٹس دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ٹیسٹ لیتے ہیں ہر ایک ایک اگزام جیسی یہ اگر چیپٹر ہے تو اس کے قریب پندرہ سے بیکس ماس کا درائیور کے لئے جب کوئی پروبلم آئے گی اس ٹینک میں تو اس ٹینک کو ریکاور کر کے اس ٹینک کو ریپیئر کر کے جو بھی چھوٹی موٹی پروبلم ہے اس کو ریپیئر کر کے وہ اس ٹینک کو واپس سے ایک اچھی حالت میں دشمن کو انگیج کرنے کے لئے واپس لڑائی میں شامل ہو سکتا ہے very good thank you captain draagov منتری thank you for speaking with us بہت اچھا لگا آپ سے بات کریں بہت اچھا لگا آپ سے بات کریں دوستوں جب دو فوجی ملتے ہیں تو کس کے بارے میں بات کرتے ہیں you guys did it right دو فوجی ہر سمیں فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں پیٹریٹ کی شوٹنگ کے لئے جب میں جاتا ہوں تو زائر سی بات ہے میں فوجیوں سے ہی ملتا ہوں اور اپنے دوست بناتا چالا جاتا ہوں اور بات کس کے بارے میں ہوتی ہے فوج کے آج ایک ایسی افسر سے میں کچھ فوج کی باتیں کروں گا colonel welcome to patriot nice meeting you sir nice meeting آپ اپنی کہان ہی بتائی آپ کیسے فوج میں آئے sir میری ایک بڑی انٹریسنگ کہانی ہے میں اس زمانے کا اگر میں آپ کو بولوں اور میں اگر پیٹریٹ سے اس کو تھوڑا ریلیٹ کر سکو تو میں بولوں گا کی میں توٹلی ایک سیولین بیگراؤنڈ کا ہوں میرے گھر میں مجھ سے پہلے بھی نہیں تھا and in these 16-17 years which I have spent ابھی تک کوئی دوسرا فوجی نہیں ہوا ہے تو میں اگر اپنے تھوڑے بچپن میں جاتا ہوں تو میں اگر آپ کو ایک since you are from you know you are doing a particular job so if I can relate to it میں کہوں گا کی I am maybe of that generation who have joined the army you know watching Shahrukh Khan in Fauji and Parambeet Chakra series جو بڑی بہترین series تو ہم ہر سندے کو اس کو دیکھتے تھے and that thing probably developed in me a charm for the uniform and I it was there in my mind though nobody was in the family I went to a school called Netarhaat school and with proud with pride I want to tell you that school had produced maximum number of IAS IPS IFS officers lot of them going to IITs IAM scientists even a world class mathematician and you know I was in a میں اس بھید میں تھا جہاں سب کی کشاہیں یہی تھی کی یار IIT کرک کرنا ہے کوئی کیا تھا تھا یار IS IPS بننا ہے but heart in heart what did I want to become I wanted to become a simple soldier I wanted to don this uniform because میں analyse کرتا تھا کہ سماعج میں اس وردی کی لوگ بڑی قدر کرتے ہیں عزت کرتے ہیں the armies and the journey of the indian army and how is the journey of the indian army because the british indian army in 1947 was broken into two parts divided into two parts one was our neighbor to the west and one was the indian army بالکل آپ نے صحیح بتایا اور ہمارے راستے کیسے رہے کیسے ہم لوگا لگوے Sir including my service about 18 years in this uniform جو میں بھارتیے سینہ کو سمجھ چکا ہوں جو اس کی تاکتیں you know as you rightly brought out from the british army yes the two armies that is the indian army and the pakistan army emanated yes and just see down seven decades yes where is one and I don't want to comment about the other one but this is because of certain ethos which has been imbibed in every soldier who dons this uniform correct and if you say you know nutshell often I want to talk about certain strength which I find in army and which I am convinced as a soldier I am absolutely convinced what I am telling yes it is a professional army yet moral army yes we will not do but we will not do any kind of compromise and this is I am saying I am saying I have done two ten years in JNK spent about five years yes but a conviction or a hundred percent and I am telling you that it is a very moral army we do not compromise absolutely which is the force I am talking to some veterans and this is typical in every organization in the force that in our time in the force army was like this now the army was like this now the army was like this now the army was like this now what are your views on this آپ کے ویٹریٹ کے مادہم سے پہلے تو ویٹرنز کو یہ اشور کرنا چاہوں گا بھارتیہ سینہ آج بھی بہت پاورفل آمی ہے جذبہ اتنائی ہے زنون ہے ہم بھی اسی زنون کے ساتھ آئے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ سمیہ کے ساتھ بدلاب ہوتا ہے میرے بھی سترہ اٹھارہ سال ہو گئے اور میں بھی اپنے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کی جو جنریشن ہے وہ اگر کمپیر کیا جائے تو پہلی بات تو میں اشور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جنریشن میں جو بیسٹ ہے نا وہی بھارتیہ سینہ میں آئے ہیں اور اس سینہ میں آپ لوگ ویٹرنز نے اتنا بڑیا کام کیا ہے اتنا عزت کمائیا ہے سماج میں کہ آگے بھی خود موٹیویٹ ہو کے اچھے لوگ آتے رہیں گے اور ہم اچھا کام کرتے رہیں گے we'll take it a notch higher we'll not let down your sacrifices آپ نے اتنا اچھا جو کام کیا ہے وردی کے لیے عزت کمائی ہے believe me the present generation آپ نے پرمویر چکر کے اپیسوڈ دیکھے آپ نے فوجی دیکھی میرے دل میں میں اپنے آپ کو بڑا دھنے سمجھوں گا اور بڑا لکی اپنے آپ کو سمجھوں گا اگر کوئی سکول کا بچہ پیٹریٹ کے اپیسوڈ دیکھ کے مجھے کبھی میل لکھتا ہے مجھے you know social media پیے بولتا ہے کہ میں جو گورواریا I joined indian army after watching patriot that'll be a matter of great pride ہم لوگوں کا کام سفل ہو جائے گا یہ ہم کرتے ہیں یہ دھوپ میں گھومتے ہیں shooting کرتے ہیں I can say with confidence sir this is bound to happen it will happen because these are the inspiring stories you are getting to the common public جو normal لوگ گاؤں چھوٹی چھوٹی شہروں میں وہ بچے جو inspire کرتے ہیں فوج کے بارے میں جانتے نہیں ہیں yes I mean I told you I'm from a civil background I just got to know about little bit of فوج what I saw Shahrukh Khan in فوجی with his elder brother as the adjutant of the academy وہ images ہیں Parambir Chakra کا پہلا the first recipient was Major Somnath Sharma from the Kumau regiment sir from the Kumau regiment yes and even later that was in 48 and 62 Major Shaitaan Singh again from the Kumau regiment so these are these episodes Albert Ekka Jadunath Singh Dhan Singh Thapa you know I remember these names offhand that from the Armored Corps 2nd Lieutenant Arun Khetrapal Lieutenant Colonel A.B. Tarapur these are stories which at that nascent age when I was maybe 9-10 years yes you know so وہ کہتے ہیں dhimag کے اندر that keedag went that yaar karna hai toho life me he karna hai and as I told you I was all around me people were aspiring for you know going to the IIT and all and believe me now when I make this statement I will in some time will also introduce you to an officer who's doing the young officer course under us yes who's left the IIT this boy cracked the IIT exam went to IIT Kanpur and then said no let me go to NDA and here he is I will in some time I will meet you sir there are so many people who have been in Bhartia Sena that this is a strength Mrs. Babita who has sent her son to her husband in the force her husband matier BSF and she has got a commission three or four days back yes sir yes 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 sir yes yes sir there are such great mothers sir this country this motherland is so great only because there are such great mothers no it's a true thing no it's a true thing and come on with your other guests time is it? yes come on with your other guests come on with your other guests please Arshdeep sir he is Lieutenant Arshdeep Bhanot alright his father is serving brigadier and this boy is the sixth generation in the Indian army sir ok Bhanot you are sixth generation yes sir so you are saying that sixth generation how does it feel when you tell people even in the army because even in the army second third generation is common sixth generation is not common and this is very very unique how does it feel for me? first of all what I am telling you judging by their reactions yes firstly I feel very proud the kind of reactions they give me the kind of that wonderstruck expression on their faces that is something to savor and after that when I realize myself what I have said yes I have a sense of confidence also and a sense of responsibility that I have to keep this name which my five generations have built a family name in the Indian army so I have to carry on it and I have to live up to their expectations no matter what academy guy training right yes training after training choice of arms yes sir so you have a PC yes parental claim yes since it has been mentioned adequately that regimentation is very strong in the Indian army yes so the regiment itself also very proud that they were getting a new second generation officer in the same regiment and moreover a sixth generation in the Indian army so also I am very proud to say that my own regiment and I am the sixth second generation officer of the same regiment wow so it's a great achievement for my own regiment also thank you very much thank you very much thank you Lieutenant Sangwan yes sir Lieutenant Sangwan yes how much service did you have your service 1 year 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 it will end on 30th yes excellent now tell me Lieutenant Sangwan you don't have anybody in the army or do you have people in the army or are you from a purely distinct background my father got retired as a Hualdar okay from the army yes and then you joined okay let me tell you you qualified the IIT exam yes did you join IIT Kanpur yes you got through IIT and you said no to IIT and you joined the Indian army yes I want to know why because IIT is such a big craze among people I mean kisi bhi science wale student se poochye joh doctor nahi banna cha raha joh joh engineer banna cha raha uske liye IIT is there is nothing bigger than the IIT you got through the IIT you could have joined the IIT after joining the IIT after 4 odd years of this thing you would have got a job with a top notch multinational company aap na wo ni kara kyo ni kara I would like to tell you that my father was an NCU in the army and I belong to a village village in Haryana where becoming an officer is a very big achievement okay and when we go to the village you feel very good and proud you feel proud when your father or your mother or your sister they get respect that you always want that my father has done this thing for me now he deserves at least this thing yes so the sense of respect I was in choice of Amtha that day that day means armored core armored core is the prestigious core of the Indian army and also over subscribed it is over subscribed in the academy only 14 or 15 seats are there and it has got you deal with the tank which is known as the beast in the Indian army it has got the fighting power also and as well as you get to know about the technical part so coming from that phase of IIT and all and engineering and still I have a chance to deal with the technology over here which is developing day by day correct so that thing made me feel that okay armored is the core which I should opt and the other thing which I feel is the regimentation no other arm or I will say that the armored core has got the best regimentation which I can feel that where did you fire the first tank round yes I fired my first round here only in Ahmednagar why us because my regiment is where I have no chance I have no chance in 5 months but the very first day when you hit the button first you feel very that what will happen now what will happen now what will happen now the first time when you fire and you say this is the thing this is the thing this is the beast this is the thing so you feel very good after firing Lieutenant Sangwan such a pleasure to meet you and thank you very much and may you have a fantastic fantastic innings in the Indian Army and he fled in the Indian Army he did and he didn't and i